السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیب چینل دیکھ رہے ہیں اب تک کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ شامیمود قریشی اور شیرمن عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں دس دس سیال قید بامشکت سنا دی گئی ہے اس کے علاوہ بڑا طاقت پر ادارہ کھل کر سامنے آ چکا ہے ویڈیوز بھی منظر عام پر آ چکی ہیں تصاویر بھی منظر عام پر آ چکی ہیں یہ تمام تر چیزیں آپ کو لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ کریں گے یہ کوئی الیکٹرونک میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا اگر آپ اس چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ہم حق اور سچ کی آواز کو بلند کریں اب تک کی اہم اور بڑی ڈیویلپمنٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اور شام عمود قریشی کو دس دس سال قید تو سنا دی گئی لیکن عمران خان صاحب اور شام عمود قریشی کے پاس ایک پتہ ابھی باقی ہے وہ ایک ایسی چال ہے جو ابھی بھی وہ چل سکتے ہیں جو ماہر قانون ہیں ان کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور شام عمود قریشی کے پاس ابھی رائٹ ہے یہ حق ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اپنی اپیل دائر کر سکتے ہیں اور اپیل میں یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ ہمیں پروپر سنا نہیں گیا ہمارے وکیل سے ہماری مشاورت نہیں کروائی گئی اور حتمی طور پر بان سائیڈیٹ دسین دے دیا گیا تو یہ خان صاحب اور شام عمود قریشی کے پاس ابھی ایک لیگل رائٹ ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کے رجوع کر سکتے ہیں کہ ہمیں سنا نہیں گیا ہماری سنوائی نہیں ہوئی تو ایک یہ معاملہ ہے پھر جناب اب سے کچھ لمحات پہلے جو وقتی طور پر شیئرمن بانی ہے گوھر صاحب ان کی جانب سے بیان سامنے آئے انہوں نے کہا لگتا ہے یہی ہے کہ طاقت پر اداروں نے بڑا فیصلہ کر لی ہے اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ یہاں تو خان صاحب کو چودہ سال قید یہاں پھر سزائے موت بھی سنائی جا سکتی ہے لیکن اب کی جو تازہ ترین خبر ہے اس میں یہی سنایا گیا ہے کہ دس سال قید باموشکت عمران خان اور شام عمود قریشی کو اس میں خبر سنا دی گئی ہے پھر جناب اس میں ایک دن پہلے جو ہم نے رات کو دیکھا ایک بار پھر صدیوں بعد پھر رات کو بارہ بجے عدالتے لگی ہیں نہ صرف عدالتے لگی ہیں حالکہ اس کی سماعت بھی ہوئی ہے بارہ بارہ چودہ جونا گھنٹے سماعت چلتی رہے اور واضح طور پر یہی دیکھا جا رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے کسی طرح پاکستان طریق انصاف کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تاکہ عمران خان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ منتشیر ہو جائیں اور الیکشن ایک بار پھر مسلم کے نون کی گود میں جا کر گر جائے تو معاملہ تو سنگینی اختیار کر چکا ہے پھر جناب چودہ گھنٹے سماعت چلتی رہی کل رات بھی فیصلے ہوتے رہے پھر رات اور آج جو ہیں وہ تین سو بیالیس کے بیانات کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے کاروائیاں ہوئی ہیں توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس میں جو جرہ تھی وہ مکمل کر لی گئی ہے سنا بھی نہیں گیا ون سائٹ بھی ڈسین دے دیا گیا ہے پھر اس کے بعد جناب اس میں خان صاحب نے تو موقف اپنایا ہے خان صاحب نے کہا کہ آپ کے وقلہ تو پیش نہیں ہو رہے خان صاحب نے کہا کہ میرے وقلہ تو اس وجہ سے پیش نہیں ہو رہے کانونی کاروائیاں ہیں ہمارے اوپر تو صرف ایک مقدمہ نہیں ہے سیکڑوں مقدمات بنا دیے گئے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کو تو دبایا جا رہا ہے انہیں تو لیول پلینگ فرن فراہم ہی نہیں کی جاری اگر میرے اتنے کیسز نپٹانے کی جلدی ہے تو پھر نواز شریف اور زرداری کے اوپر جو بند کیسز ہیں انہیں بھی ری اوپن کیا جائے اور ان کے کیسز کو بھی ایسے نپٹایا جائے تاکہ سب کا کام جلدی سے ہو رہا ہے پھر جب رات کو عدالت لگی بارہ بجے کے بعد سماعت ہوتی رہی چودہ گھنٹے بارہ گھنٹے سماعت کے بعد برادخان صاحب نے بلاخر کہا انہوں نے کہا آپ فیصلہ کر سکتے چکے ہیں جت صاحب میری حاضری لگا لیں میں حاضری کے لیے باہر آیا ہوں وہ جو کال کوٹھری ہوتی ہے جیل کی اس کے میں باہر آیا ہوں آپ میری حاضری لگا لیں فیصلہ آپ پہلے کر چکے ہیں طاقت پر اداروں نے فیصلہ دے دی ہے اس پر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں بھار کیف اب یہ کیا تفصیلات ہیں کیا ماجرہ ہے اور خان صاحب کے پاس ابھی بھی ایک پتہ ہے جو وہ چل سکتے ہیں اور وہ پتہ یہ ہے کہ جو ماہر قانون ہیں ان کی جانب سے جناب یہی موقف اپنا آیا جا رہا ہے کہ عمران خانوں اور شاہ محمد قریشی کے پاس ایک ابھی لیگل رائٹ ہے وہ رائٹ یہ ہے کہ وہ ہائی کوٹ سے رجوع کر سکتے ہیں نہ صرف رجوع کر سکتے ہیں بلکہ اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں کہ ہمیں سنا نہیں گیا ہماری داد رسینی ہوئی اور پہلی جرہ مکمل کر لی گئی ہے ون سائیڈیڈ رسین دے دیا گیا تو یہ ایک ابھی رائٹ ہے اس خبر میں مزید کیا تفصیلات ہیں بھی آپ کو پڑھتے بتا دیتے ہیں کہا جا رہا جناب کے سائفر کیس کی خصوصی عدالت نے کیس میں بانی پیٹے عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو دزد سال قید با مشکت سنا دی ہے خصوصی عدالت کے جج عبدالحسنان ذلکر نین نے ڈیالا جیل میں بانی پیٹی آئی عمران خان اور شاہ محمد قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی اس سلسلے میں عمران خان اور شاہ محمد قریشی عدالت میں موجود تھے سماعت کے دوران جج نے کہا کہ آپ کے وقلہ حاضر نہیں ہو رہے جس پر عمران خان سب نے کہا جناب کے ہمارے پاس سیکروں مقدمات ہمارے اوپر درج کر دے گئے میرے وقلہ الیکشن کمپین میں مصروف ہیں لیگل پرسپیکٹیف سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتے شاہر اسے پر اسے وقلہ عدالت میں نہ پیش ہو پا رہے ہوں آپ کو سٹیٹ ڈیفنس کانسل پر ہم کی گئی ہے اس پر وقلہ صفائی نے کہا کہ ہم جرح کر لیتے ہیں جج نے وقلہ صفائی سے کہا کہ آپ نے مجھ پر عدم اعتماد کیا ہے دوران سماعت تین سو بیالیس کا سوال نامہ شاہ محمد قریشی اور بانی پی ٹی آئی کو دیا گیا جس پر دونوں ملزمان نے کہا کہ ہمارے وقلہ موجود نہیں ہے اچھے یاد رہے جب شاہ محمد قریشی اور عمران خان سب نے کہا کہ ہمارے وقلہ تو دالت میں موجود ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جرح مکمل ہو چکی ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان اور شاہ محمد قریشی نے فائل دیوار میں دے ماری تھی اور اس طرح کے معاملات بھی دیکھنے میں سننے میں ہمیں آئے تھے پھر اس کے بعد جناب عمران خان سب نے کہا کہ قانونی کاروائیاں چل رہی ہیں پھر اس کے بعد جب جرح چل رہی تھی چماعت ہو رہی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے جو وقلہ ہیں وہ عدالت کے باہر موجود ہیں انہیں اندر نہیں آنے دیا اور سرکاری خرچے پر عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو وقلہ دے دیئے گئے کہ آپ کو یہ ڈیفینڈ کریں گے آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں جو پہلی آپ کے مخالف ہے وہ کس طرح آپ کو ڈیفینڈ کرے گا یہ سمجھ سے بالا طرح ہے پھر جناب بعض ازا عدالت نے بانی پیٹی عمران خان کا تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کیا جس میں عمران خان نے کہا کہ سائفر میرے آفس میں آیا تھا لیکن اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکیورٹری کی تھی اس حوالے سے ملٹری سیکیورٹی تو انکوائریک کا کہا تھا انہوں نے بتایا کہ سائفر کے بارے میں کوئی کلو نہیں ملا ہے عدالت نے عمران خان کا تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کرنے اور مختصر سماعت کے بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سائفر کیس عمران خان اور شامد قریشی کو دست سال قید بامشکت کی سزا سناتی ہے جب نے کیس کا مختصر زبانی فیصلہ سنایا واضح رہے کہ اسے قبل عمران خان نے سائفر کیس میں سرکاری وکلہ صفائی کی تقریری کو اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا ہے خان صاحب نے چیلنج کر دیا تھا ان کو کہ جی مجھے وکلہ فراہم نہیں کیا جا رہے مجھے لیول پینگ فینل نہیں دی جا رہے اور مجھے میرا حق دیا جائے بارکیف عمران خان اور شامد قریشی کے پاس ایک رائٹ ابھی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اپیل کر سکتے ہیں کہ ہماری دادرسی نہیں ہوئی ہماری سنبائی نہیں ہوئی ہمارے کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا جائے اور سنا جائے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو آل کر لیں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ فیصلہ آپ کی نظر میں کیسا رہا ہے اور آٹ فرمکو کی سیاسی جماعت ور دیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیں اجازت اللہ نے کے بعد